آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں سکیب نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے شکیب کس زبان کا لفظ ہے یا شکیب کس بھاشا کا شبد ہے شکیب نام کا مطلب اور ارث کیا ہے شکیب میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے شکیب نام کا اب جدی عدد کیا ہے شکیب انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں شکیب ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے شکیب اردو میں کیسے لکھا جائے گا شکیب اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہونے والا ہے تو اتنی دلچسپ اور جانکاری سے فل ویڈیو کے لیے آپ کی طرف سے ایک لائک تو ملنا ہی چاہیے پیارے ویورس اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرکے آل پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے شکیب فارسی زبان کا لفظ ہے شکیب کے معنی اور شکیب نام کا مطلب ہے سبر و تحمل برداشت کرنے والا شکیب میں چار حروف ہیں شین کاف یہ بے شکیب نام کا ابجدی عدد تین سو بتیس ہے یہ انگلیش میں شکیب لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں شکیب لکھا ہوا ہے شکیب اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں شکیب لکھنا ہے تو سب سے پہلے شین کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد کاف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں بے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح شکیب لکھا ہوا آ جائے گا شکیب لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں شکیب لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرور پڑھے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانا ہے اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک شین نمبر دو کاف نمبر تین یہ ہے نمبر چار بے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھیں یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے شین آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں کاف یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں بے لائن پر ہی لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے شین اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں کشش والا شین اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں کاف اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں یہ اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں اور بے یہاں پر فل لکھتے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہہ لکھا شین اور یہ کہہ لکھا کاف اور یہ کہہ لکھا یہ اور یہ کہہ لکھا بے تو یہ کیا ہو گیا شکیب کشش والا سین سے لکھے دیکھتے ہیں دیکھیں کہہ لکھا شین اور یہ کہہ لکھا کاف اور یہ کہہ لکھا بے تو یہ کیا ہو گیا شکیب ٹھیک ہے ہوکہ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ان کے معنی اور مطلب جاننے کے لئے اس کو ٹچ کریں